بسم اللہ الرحمن الرحیم ایران کا مشہور سپہ سالار حرمزان جب قیدی بنا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس لائے گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جسے سپہ سالار نے ٹھکرا دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا کیونکہ اس نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا تھا جب اس کے قتل کی مکمل تیاری ہو گئی تو اس نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا میں پیاس سے نڈھال ہو گیا ہوں کیا آپ مجھے قتل کرنے سے پہلے پانی پینے دے سکتے ہیں حکم ہوا کہ اسے پانی پلایا جائے حرمزان نے جب پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ اس پانی کی پینے تک آپ مجھے قتل نہیں کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک تم پانی نہیں پیو گے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا حرمزان نے پانی کو فوراں گرا کر ضائع کر دیا اور کہا امیر المومنین دیکھئی آپ نے وعدہ کیا ہے اسے پورا کیجئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم تمہیں قتل کرنے سے رک جاتے ہیں اور تمہارے بارے میں غور و فکر کریں گے پھر جلات کو حکم دیا گیا کہ تلوار کو ہٹا لو جلات کا تلوار ہٹاتے ہی حرمزان نے اشہدن لا الہ الا اللہ و اشہدن نا محمد الرسول اللہ بلند آواز سے پکارا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے اسلام قبول کیا اچھی بات ہے مگر تم یہ بتاؤ کہ جب ہم نے تم سے کہا کہ اسلام قبول کر لو تم نے اس وقت قبول کیوں نہیں کیا اس نے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر میں اسلام قبول کر لیتا تو میرے بارے میں کہا جاتا کہ موت کے ڈر سے ہرمزان نے اسلام قبول کیا حضرت عمر فاروق نے فرمایا اہل فارض کی اقلیں پہاڑوں جیسی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے اقل مند ہیں ان کی اقلیں عظیم الشان ہیں تو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی اس طرح کی اسلامی نالج والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ جائے جزاک اللہ